آپ سلام علیکم دوستو گو پانچ چینل بایر نماک سال بریکم کہتے ہیں اپ کو آج ہم میرچوں کے پانٹ پر بہتر کرنے آئے ہیں آج ہم آپ کو دیکھیں مارے پوردے پر کافی دارا میرچیں لگی ہوئی ہیں ہم آپ کو ایک میرچ تار کے دار دیتے تھے یہ لیں یہ دیکھیں تار دی ہم نے دیکھیں دوسری ایک میچور دار دیکھتے آپ کو دار دیتے تھے یہ دیکھیں کافی دار میرچیں لگی ہوئی ہیں یہ مرچیں پر لگی ہوئی ہیں چلیں باقی تین چار ماہورت آر لیتا ہوں کافی اچھی مرچوں کے اس کے پر گودھ ہے دیکھ لیں آپ کے سامنے ہم اس کے بارے میں آج آتے پر بات کرنے آیا ہے وہ ہے مرچوں کے پارٹ ہم نے پہلے ہارویس کر لی ہے پانچ مرچوں کے لیے ابھی کافی در مرچیں پر لگی ہوئی ہیں یہ بات یاد دکھی تھا وارٹر پورٹ مٹی خواد اور سن لیٹ یہ پانچ چیزیں آج ہم آپ سے شیئر کرنے آئے ہیں چلیں پہلے میں مرچیں رکھوں اس پورٹ کے اندر ہی رکھ لیتے ہیں چلیں آپ کو نظر آتی نہیں گے مرچیں ساتھ دیکھیں سب سے پہلے ہم آتے ہیں پورٹ کی طرف پورٹ اس کی یہ بیس ہوگا دس انچ کا آٹھ انچ کا اور چھ انچ کا یہ تین سائد اس کی بیس ہے آپ چاہتے ہوں پھل زرہ لگے تو دس انچ کا پیس ہے آپ چھ انچ اکلے آٹھ انچявیں فلے سکتے ہو لیکن اس کی یکی آپ کو کیرز سرا کرنی پڑے گی آپ کیرز سرا نہیں کر سکتے تو لیٹ دس انچ کا قونٹ کافی ہے میں چھ انچ کے پورٹ لی ہوئے ہیں کیا کوئی کیٹ کر سکتا ہوں اس ہی ہے مجھ انچ کا پورٹ لیا ہوئے ہیں اور کافی اچھی ہے میرے کیر کیا یہ اس اسبات اور کافی اچھ ان سے ملائے ملائے اب میٹی میٹی آپ نے میشہ یاد اکھی رہا سار پسند عام گرنگی میٹی سے ہم بھلا لی کہتے ہیں اور چالی پسند کو اوپر کھا لے کر مس کرنے کے بعد اس میں آنے پودہ گو کرنا ہے تو بہت اچھا گو ہوگا دوسری بات وارٹر وارٹر آپ نے اس کو دینا ہے لیکن بھڑ کر نہیں دینا مطلب آپ نے صبح وارٹر دیدی ہے مطلب صبح پانی آپ نے اس پودے کو دیا ہے تو شام کو پانی آپ دینے لگے پودوں کو تو آپ نے پودوں کو چیک کر لینا ہے پہلے کیا پانی سوکا ہوا ہے ان کا سیتنا نہیں سوکا ہوا تو آپ نے پانی نہیں دینا آپ نے پانی دی دیا تو آپ کے قرآن پھول اور گڑیاں لگی ہوئی ہیں اور جھڑ جائیں گی تو آپ پر پھل نہیں لگے کھا کے پودے پر یہ بات یاد دکھئے تھا یہ سب سے پائنٹ کی بات ہے یہ نوٹ کر لیں میری ٹھیک ہے تین باتیں ہو گئیں اب آگری دوارہ پتیاں سن لیٹ سن لیٹ آپ نے اس کو پانچ گھنٹے سے زیادہ دینی ہے پانچ گھنٹے سے کم سن لیٹ کو نہیں دینی تو پانچ گھنٹے سے زیادہ سن لیٹ دیں گے تو ان شرم بہت زیادہ آپ کے پر میٹچیں لگنے والی ہیں وہ بہت زیادہ اچھی گھوٹ آپ تک پائیں گے اپنے پودوں پر یہ بات یاد دکھئے تھا یہ بات میری لکھ لیں آپ چاہتے ہیں میٹچوں پر کافی ضلب میٹچوں کے پانچ پر میٹچیں لگیں تو آپ کو سارے پانچ گھنٹے کی سن لیٹس کو دینی ہوگی یہ دیکھیں اس کے بعد ہم آتے ہیں کھات کی طرف ایک ماہ میں دو بار کھات دینی ہے آپ نے کھات کون سی ہوں گی دو کھاتیں ہوں گی ایک مستر کے کسی امسوروں کی کھلی کہتے ہیں اسے آپ نے دینا ہے پانے میں مسک کرنے کے بعد دینا ہے یہ بات کیا دکھئے تھا اس کو آپ نے ایک شام کو بھو دینا ہے پانی میں اور اگلی شام کو آپ نے یوز کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک مٹ کو برخات ان پوٹوں میں ڈال دینی ہے کو برخات کی گوڑی کر کے اس کے بعد آپ نے پانی آپ نے مستر کے کا پانی بھایا تھا اس کو آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اسے کیا ہوگا گرم کھار زور ہوتی ہے لیکن بہت اچھا زرد دیتی ہے کافی زیادہ میٹچوں سے بھڑ جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوں یہ ابھی میٹچیں ہور لگنے والی ہیں دیکھیں یہ دیکھیں ابھی کافی زیادہ پھول آئے ہوئے ہیں کافی زیادہ کلیاں ہوئے ہیں چلیں اہم باتیں ہم نے آپ سے کر لی سب سے اہم بات چھویں بات کے لیے آپ سے آجام کرنے آئے ہیں آپ کا ایک سال تھا میسے آپ نے مجھ سے پوچھا تھا میرے چینلے پر آپ نے مجھ سے کیا رہا کسی نے مجھے تو میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں دیکھیں میٹچوں کے پانٹ کے پتے مر جاتے ہیں آپ کے کیرے کا ٹیک ہوتا ہے مکڑیوں کا ٹیک ہوتا ہے اس کے بعد مکھیوں کا ٹیک ہوتا ہے کارے جو داک ہوتے ہیں پتوں پر مکھیوں کا ٹیک ہوتا ہے کیرہ کا ٹیک کرتا ہے تو آگے پرتے مر جاتے ہیں آگ کا پودہ سکنے لگ جاتا ہے جیسے پاپر توڑے ہواد آتی ہے ویسے ہواد آنے لگ جاتا تھی ہے اس کا سان علمہ کو دیسی ترکہ داؤں گا دیسی ترکہ یہ ہے بھائی کعوے اڑک لوہ اس کا دو چمچ آپ لیٹر کی بوتل میں ڈالو اس کو مست کرو اور مست کرنے کے بعد سکر کر دو ایک مار میں دو بار کرنا ہے تو انشانب آپ کی مچوں کی پودے وقت کوئی مرضی پھالا پودہ ہو اس پر کوئی کیرہ ٹیک نہیں کرے گا یہ آپ دیکھ لو میرے کوئی پودے پر کسی قسم کا ٹیک نہیں ہے سارے لیف بالکل اچھے ہیں کیوں اچھے ہیں میں اس پر ایک مار میں دو بار سکر کر رہا ہوں کعوے اڑکا یہ بات یاد رکھے رہا ہوں شروع شروع میں بھی نہیں مانتا تھا کعوے رکھ یہ اثر دے گا کعوے رکھے لیکن اس نے بہت اچھا ذر دیا کعوے رکھے مجھے کیمیکل میں نے چھوڑ دیا دیسی ترکہ یوز کرو دیسی ترکوں سے آپ گو کریں یہ بات یاد رکھے رہا ہوں کیمیکل ترکے بس پھولوں والے پودوں پر اچھے لگتے ہیں بھائی دیس کے چیزیں ہم نے کھانی ہوتی ہیں ان میں کیمیکل ترکے یوز نہ کریں میں آپ کو یہ ہوں گا چلیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کری رہا کوئی سال پوچھنا ہے تو آپ مجھ سے نیچے میٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھے رہا آپ کو کیسی ویڈیو لگی ہے مجھے نیچے در زور میٹ کر کے تجھے رہا اور ویڈیو کو لائک زور کری رہا میں چینل پر پہلی جو بڑھ آئے ہیں تو سائب زور کری رہا ٹھیک ہے پھر ملاقات ہو کے اکس دائیں بیو میں اللہ پھر میں دوستو اپنا کار رکھے رہا